ہے جی میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں اس کا واضح آنسر تو نہیں ہے لیکن بہا حال آپ لوگ اگر لیسن کو غور سے پڑھیں تو جائزے میں سب کچھ کر سکتی ہیں پھر بھی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس ابھی بکس نہ ہوں تو اخسان القصص سے مراد بہت اچھا قصہ یعنی قصہ یوسف جیم پارٹ دیکھئے پرانے مجید میں انسان کا کھلا دشمن کسے قرار دیا گیا ہے آپ نے میرے حال سے ترچمے میں پڑھا ہوگا ابھی سوال نمبر دو میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے آگے دال پارٹ دیکھئے اس سبق میں حضر یوسف علیہ السلام کے کن اباوجداد کا ذکر ہوا ہے تو اس کے لیے ادھر بہت واضح طور پر پردادہ ابراہیم علیہ السلام پردادہ ابراہیم علیہ السلام دادہ اسحاق علیہ السلام اور والد یکوب علیہ السلام کا ذکر آپ کو ترچمے میں آسانی سے ملے گا آپ لوگوں کے سامنے یہ پیچ مفصل طور پر دے دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے بعد ابھی books نہ ہو اور آپ کو مشکی سوالات کے اور جواب بھی وہ کس آیت میں درچ ہیں آپ لوگوں نے پہلے سوال لکھنا ہے اس کے بعد homework میں وہ اس آیت سے جیسے سوال نمبر ایک کا جواب آیت نمبر چار کا ترچمہ ہے یہ آپ لوگوں نے homework میں کرنا ہے سوال نمبر دو ہے تو اس کا جواب آیت نمبر پانچ کا ترچمہ ہے اور مختصفیر سوالات اسی طرح سے نیچے بیان کیے گئے ہیں جس میں جو واضح طور پر آپ کو ان تراجم میں نہیں ملیں گے ان کا آنسر لکھ دیا گیا ہے تاہم آئندہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنا جائزہ لے کے جو سوالات واضح طور پر بیان نہ ہوں وہ آپ خود کرنے کی اپنے الفاظ میں کوشش کریں گے جزاک اللہ حائرن و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ